سر مجھے بتائیے گا کہ آئینی پیکج جو ہے وہ تیار ہے پہلے ڈراف تھا آئی فیفٹی فور آئی ترمیم کا پھر کہتے ہیں کہ ٹونٹی فائیو ترمیم جو ہے وہ ہو جائیں گی اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آئینی کورٹ بن کے رہے گی اب یہ آئینی کورٹ کیسے بنیں گی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نمبر گیم کیسے پوری ہوگی سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو آپ مسجدے کی بات جس طرح آپ کر رہے ہیں ویسے ہی حکومت کے افراد کی طرف سے بھی آ رہی ہے یہ آئینی ترمیم ہے یا کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے ہائیلی کانفیڈنشل میں جہاں نہیں سمجھ کیونکہ آئینی ترمیم جو ہوتی ہے وہ تو ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں صرف پارلیمنٹی نہیں قومی سطح کے اوپر بھی ایک ڈیویٹ کرائی جاتی ہے اور ایون اٹھارویں ترمیم جاگل ہوئی تھی اس کے لیے نو مہینے تک مطلب ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوئی تھی سوٹنگز ہوئی تھی تو مجھے نہیں سمجھاتا کہ یہ کیا ترمیم ہے اور کون سی ترمیم ہے جس کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پچیس کو کیا کون سا ڈی ڈے ہے جس کے اوپر اس ترمیم کو اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تو یہ ایک انتہائی مشکوک اور ایک غیر سیاسی سا رویہ اور غیر سیاسی اور غیر جمہوری اقدام لگتا ہے جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں جو مجھے سمجھ جا رہی ہے کہ حکومت کے پاس نمبر تو ہے نہیں کہ وہ یہ ترمیم کر سکے اس کے باوجود وہ ترمیم کر رہی ہے ترمیم کا مصابتہ تو ان کے پاس ہے نہیں اس کے باوجود وہ ترمیم کو پاس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس اسمبلی کے پاس جو اس وقت خود بیٹھی ہوئے اس کے پاس اپنی existence کا جواز نہیں ہے جو اس کے باوجود وہ amendment کرنا چاہتی ہے تو یہ جو amendment ہے حقیقت میں یہ amendment نہیں ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ایسا خودکش اقدام ہے جو یہ اسمبلی اور یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے جس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ ان کے کنٹرول میں آ جائے گی اور پورا معاملات جو ہیں جو آئندہ کے challenges ہیں وہ انہیں فیس نہیں کرنے پڑیں گے اور ایسی ایک effort جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے انیس سو چھانمے میں بھی کی تھی جنگوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی اور آئینی ترمیم کا اختیار بھی وزیر آزم کو دینے کی کوشش کی تھی تو یہ جو ترمیم ہے اگر اس کا جو تھوڑا بہت سنگوں نامیں ملی ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے حکومت جو ہے وہ زرداری صاحب بھی امیر المومنین بننا چاہتے ہیں اور شہباز صاحب بھی امیر المومنین بننا چاہتے ہیں اور عدالتوں کے جیس جسٹس کی اپائنٹمنٹ اور عدالتی امور کو وہ اپنے انگوٹھے سے اور اپنی اچابی سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ مطلب یہ کوئی جمہوری رویہ یا جمہوری اقدام یا کوئی سیاسی اقدام تو ہے نہیں یہ ایک مطلب آمرانہ سوچ رکھنے والے خاندانی آمریت سے نکلے ہوئے حکمرانوں کی ایک ناجائز اور نا قابل عمل ایک پانکت ہے جس کو وہ کرنا چاہتے ہیں تو سر جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ ہم نے دیکھا پہلے کہ جو اٹھارویں ترمیم تھی وہ کافی ماں لگے نو ماں سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ لگ گیا تھا ایک تو یہ بتائی گا کہ سر کہ یہ ڈرافٹ خفیہ رکھنے کی وجہ کیا ہے اسے پربلک کیوں نہیں کیا جا رہا ہر سیاسی اجماعات کہہ رہی ہے کہ ہمارے پر درافٹ نہیں ہے ہم ڈرافٹ دیکھیں گے تو جو ہے وہ آگے بعد چلے گی ایون وکلا بھی کہتے ہیں کہ ڈرافٹ جو ہے وہ اپن کیا جائے تو ایک تو سر یہ بتائی گا کہ ڈرافٹ خفیہ رکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور پھر دوسری اتنی جلدے کیوں کی جا رہی ہے دیکھیں یہ دونوں چیزیں تو پیسے تو سلسولی طور پر یہ دونوں چیزیں حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ ڈرافٹ کو خفیہ رکھے امنٹمنٹ کیوں کرانا چاہ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ذہنی توازن نہیں ہے کچھ ٹھیک حکومت کا اپنا اچھا ان کا ویسے سیاسی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے نمبر کا توازن بھی ٹھیک نہیں ہے اس کا اثر جو ہے ہم کے ذہن تک پیل گیا ہے جس کے بعد وہ اس قسم کی بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں اب میں دو قائدین کی حکومت کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا ایک کہہ رہا تھا کہ جی وہ بلاول صاحب کی شاید سٹیٹمنٹ تھی کہ اگلے سیجے جو ہے ان کی اہلیت کو وہ question کر رہتے ہیں اور خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر نئے جیس چسٹس آ گئے تو اس کے نتیجے میں حکومت کا آرڈٹ شروع ہو جائے گا اور یہ حکومت کا آرڈٹ تو ڈیو ہے حکومت کا آرڈٹ کو تو ڈیٹ گزر رہی ہے تین مہینے میں یہ آرڈٹ ہونا تھا ابھی تک تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ آرڈٹ کی بریک کے اوپر بیٹھا گیا جا کے خود اور حکومت جو ہے وہ اپنی تمام توانائیاں لگا کے اپنے غیر منتخف فارم پورٹی فائز کی حکومت بننے کے بجائے پورٹی سیون کی حکومت کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ سارا عمل جو ہے یہ کیسے کیسے چلے گا میں مجھے میں تو اس کو سمجھنے سے قاصل ہو تو سر آرڈٹ کیوں ہے وہ آپ سمجھ تھے ہیں کہ آہ ہوگا پتیس اکمر کے بعد میرے تو خیال ہے آرڈٹ کا ٹائم تو گزر رہا ہے اور آرڈٹ تو ہو جانا چاہیے تاک تک آئندہ بھی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا بھی کیونکہ دیکھیں آپ نے یہ ملک جو ہے اگر اس کو چلانا ہے تو اس کو آئین کے مطابق چلانا پڑے گا یہ کسی فرد یا کسی بچے کی یا کسی افراد کی ویمس پہ نہیں چلتا اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا پڑے گا اور اگر آئین کے مطابق چلانا ہے تو آئین کا اعترام کرنا پڑے گا قانون تقاضی کرتا ہے کہ الیکشن کے بعد ٹرمیونز بننے چاہیے انڈیپیننٹ بننے چاہیے جو تمام کمپلیٹس جو ان کو اڈریس کریں اور پھر اس وقت تو یہ ہے کہ لوگ ہم تمام پروف پتن کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہے تمام انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کی ریپورٹس آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت آپ ایک بہت بڑے حکومت کو اور اس پارلیم جو اس وقت کی پارلیمنٹ بنائی بھی اس کو بہت بڑے چلنج ہے کہ وہ عوام کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں تلے گی اس وقت تک عوام اس کو مرضی میکر تو دورنگ سب آپ خود چاہ سردان ہے آپ نے کافی حکومتیں دیکھی سر پوزیشن بھی دیکھی حکومتیں بھی دیکھی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے لیکن جو سٹوری اور جو الف لیرنہ کی کہانی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی علی مین گھنڈاپور صاحب کی یہاں پہ ڈی چوک میں چینہ چوک میں اور پھر کے پی ہے اس میں روپوشی آہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چوکی پر جو ہے وہ روپوش ہو گیا چھپ گیا پھر وان سے پیزل چلا اور پھر پوری کہانی ہے سر تو آپ کیا اس 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 کہانی کو کیسے کیسے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی آہ بندہ جو ہے یقین کر سکتا ہے نہیں یہ جو کہانی آپ نے بتائی ہے دو کہانیاں ہمارے ساتھ نے ایک وہ کہانی ہے جو وزیر داخلہ نہیں سنائی تھی جو دوسری وہ کہانی ہے جو علی امین صاحب نے سنائی آجا آہا آپ جو اگر آہ میں تو دیکھیں میرے میں ایئر سے پہ تو چلتا نہیں میں اب وی لوگرز کی یا مختلف جو آہ سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے اٹھنے والی پھلائی جانے والی خبریں ہیں میں ان کے اوپر تکامیٹ نہیں کروں گا میرے سامنے یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہم میں نہیں معلوم کے مقام ہیں اور وزیر آیالہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت سے پچھ کے نکل آیا تھا اور میں توپا رہا ہوں اور میں پھر کے پی کے پہنچ گیا تو اب اس میں سے آپ کیا نکال لیں گے اور مطلب کونسی کونسپریسی تھیریز اس میں سے بٹھ کر لیں گے دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں دونوں حکومتیں ایک ہی بات کر رہی ہیں بظاہر آپ اس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں یہ بات کر رہی ہیں تو یہ سارا سیچویشن جو ہے وہ تو ان کے بیانات کو ہی میرے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی اور عیبیٹس آپ لے آئیں گے تو میں اس پر کامٹ کر دوں گا ٹھیک ہے درانی صاحب یہ جو سیاسی انتشار ملک میں ہے پارلیمان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لائی جھگڑا جو ہے وہ ہنگمار آئی اور پارلیمان کے باہر بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صورتیال ایسی ہے تو سر کیسے کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی انتشار کو جس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے عوام کا نقصان ہو رہا ہے سر اس کو کم کرنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے سر دیکھیں یہ تو یہ جو سارا اس وقت کا دیکھیں تین قسم کے انتشار اس وقت ملک میں چل رہے ہیں پہلا ہے معاشی انتشار ہے دوسرا جو ہے اس وقت law and order security کے issues ہیں اور تیسرا جو ہے ایک سیاسی انتشار جو ملک کے اندر چل رہا ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ان تمام جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ political reconciliation کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے اور ہمارے سارے دوست جو ہے وہ یہی مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کے اندر سیاسی مفاہمت کے ذریعے سیاسی ٹکراؤں کو کم کر کے آگے بڑھنے کا احتمال کریں اور اس کے لیے میں آپ کو پتہ ہے میں پچھلے ایک سال سے صرف کل میں خود بلکے کے بھی اسمبلی گیا تھا وہاں جا کے بھی میں نے یہی بات بھی کہ میں تو یہاں پہ مفاہمت اور ایک دوسرے کے لیے احترام جو ہے اس کا پیغام لے کر آئے ہوں یکجیتی کا پیغام لے کر آئے ہوں کیونکہ ہم ایک قوم ہیں یہ وہ پاکستان ہے جس کی تعمیر کا آغاز جو ہے فاتح سے ہوا تھا قائلیان کو وہاں کے تمام مقابلین جو تھے انہیں ویلکم کیا اور پھر اسی طرح سے یہ جو ہے وہ مطلب معاملہ آگے پڑھتا رہا تو لہٰذا اگر ان تمام حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے پاس اس یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم صوبوں کے درمیان لکیریں کھینچیں ہم اٹک پہ لکیر کھینچیں ہم موٹر ویس کے اوپر خندکیں بنائیں اور ہم ایک صوبے کے لوگوں کو دوسرے صوبے میں آنے سے روکیں دیکھیں یہ صوبے سب کے صوبے ہیں یہ ملک سب کا ملک ہے اور اس ملک کو سب نے مل کے چلانے ہیں تو ہمیں اب ٹکراؤ اور ٹکراؤ اور ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت 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 کے ساتھ آگے چلنا چاہیے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اس کا راستہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی سربلندی کریں اور آئین کو محترم مانیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی رائے اور عوام کے ووٹ کے آگے اپنے سر کو خم کر دیں میں کسی کا مخالف ہوں تو ہوں گا لیکن اگر عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں تو میں اس کو تسلیم کروں اس کے علاوہ کیا راستہ ہے آگے پاس تو اس لیے ہمارے پاس مفاہمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آئین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور یہ ملک جو ہے کسی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے یا دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے یہ ملک پاکستان میں بچنے والے تمام لوگوں کا ہے اور اس ملک کے اندر لکیریں نہیں کھینچی جا سکتے اگر آپ صوبوں کے درمیان لکیریں کھینچ رہے تو گالا پرزلوں کے درمیان لکیریں کھینچیں تو یہ نہیں ہو سکتا یہ انتظامی یونٹس ہیں ایک ہی ملک کے اکائیاں ہیں ایک ہی ملک اس ملک کو ایک ہی رہنا ہے تو ان سب کو ایک ہی تسلیم کرنا پڑے